بخاری شریف میں حضور پاک کا ارشاد ہے کہ اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھ کو نماز پڑھتے دیکھتے ہو سوال یہ کہ حضور نے کس طرح نماز پڑھی جبکہ بخاری شریف میں حضور نے رفایدین کی نماز پڑھی ہے بخاری شریف میں حضور نے رفایدین کی نماز پڑھی ہے دیکھئے حضور نے مختلف طریقوں اختیار کیے مختلف اوقات میں اب صحابہ کا طرز عمل یہ ہوتا تھا کہ مثلا ایک روایت آتی ہے کہ ایک صحابی حضور سے ملنے آئے کوئی بدوئی تھے دیہات کے آدمی تھے انہوں نے حضور کو دیکھا کہ آپ کا گریبان کھلا ہوا تھا آپ نے بٹن لگائے ہوئے نہیں تھے پھر انہوں نے ساری عمر اپنے گریبان کے بٹن نہیں لگائے کہ میں نے محمد کو اس طرح دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ ان کا جذبہ ہے ان کی نیکی ہے اتباع کا جذبہ ہے یا ایک سفر میں کسی کو دیکھا کسی نے دیکھا کہ حضور نے ایک درخت کے نیچے سے ہو کر گذرے اب وہ جب بھی جاتے تھے اتردے اس کے نیچے سے ہو کر گذرتے تھے چاہے اس کی کوئی مقصد نہیں لیکن یہ بھی ایک انتباع کا جذبہ ہے تو اس میں یہ ہے کہ نماز کی بعض چیزیں ایسی ہیں جن میں معلوم ہوتا ہے کہ حضور کچھ اس میں رد و بدل کرتے رہے کبھی آپ نے ہاتھ بلکل کھلے چھوڑ کر بھی نماز پڑھئے کبھی آپ نے ہاتھ نیچے باندے ہیں کبھی اوپر باندے ہیں اسی طریقے سے رفعہ دین کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے وہ کی ہے جیسے کہ اہلِ حدیث اندرات کرتے ہیں اور جیسے کہ یہ شیعہ کرتے ہیں وہ اس سے بھی جادہ کرتے ہیں رفعہ دین اہلِ حدیث سے آگے ہیں وہ بہت آگے ہیں رفعہ دین کے اندر اور ایک رائے یہ ہے کہ حضور نے آخری زمانے میں آ کر سارے رفعہ دین چھوڑ دیئے تھے سوائے یہی جو تکبیرِ تحریمہ کے بات ہے اب یہ بحث ہو جائے گی علمی کس روایت کا کیا مقام ہے کس کی کیا حیثیت ہے بخاری شریف میں جو روایت ہے وہ یہی ہے رفعہ دین کی جو آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن یہ کہ بخاری شریف واحد کتاب تو نہیں ہے حدیث کی مصنف عبدالرزاق ایک کتاب ہے اور اسی طریقے سے اور جو اس میں یہ کہ امام مالک کے پیروکار حالانکہ امام مالک مدینہ کے دارالحجرہ کے امام ہے وہ رفعہ دین نہیں کرتے امام شافی کے کرتے ہیں امام مالک کے نہیں کرتے ہیں امام علیفہ کے نہیں کرتے ہیں تو ان چیزوں میں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اصل جو موجزہ ہے حضور کا اور اسلام کا وہ یہ ہے کہ چودہ سو برس گزر گئے لیکن نماز کے زمن میں اتنا اختلاف نہیں ہے کہ تمام مسلمان باجمات نماز نہ پڑھ سکے دیکھیں رفعہ دین کرنے میں جماعت ٹوٹی نہیں آپ نے کیا یا نہیں کیا جماعت کی فارمیشن برقرار گئی فرض کیجئے کوئی شخص یہ سمجھتا کہ پہلے سجدہ ہے پھر رکو ہے تو اب یہ دو آدمی ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے جن میں سے ایک کے ندردگ پہلے رکو ہے پھر سجدہ ہے دوسرا یہ سمجھتا کہ نہیں پہلے سجدہ ہے پھر رکو ہے نہیں ہو سکتی ان کی جماعت اب جماعت نہیں ہو سکتی یا کسی کا یہ خیال ہوگا جیسے ہر رکعت میں رکو ہے کہ سجدہ بھی ایک ہے وہ ایک سجدہ کر کے کھڑا ہو جائے اور ظاہر بات ہے اب وہ ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے چودہ سو برس میت لے مشرق بائید سے مغرب بائید پوری دنیا آج تو کوئی کونہ ہی دی جہاں مسلمان نہ ہو لیکن جو سورڈ مسلمان جو ہیں وہ تو آپ سمجھئے کہ انڈونیشیا سے لے کر موریتانیاں تک تو مسلمانوں کی کتنی بڑی تعداد لیکن کہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کی فارمیشن ٹھوٹتی ہوں کوئی ایسا مسلط نہیں ہے جس میں یہ خیال ہو کہ مغرب کی رکت میں دو ہیں جیسے فجر کی ہے نہیں کوئی تین رکتیں ہیں کوئی ایسا مسلط نہیں جس میں یہ معلوم ہو کہ فجر کی رکتیں تین ہیں دو نہیں ہیں کوئی نہیں اثر کی دو ہیں یا چار چھے ہیں وہی رکتیں وہی رکت کی ترتیب پہلے کھڑے ہونا ہے پھر رکوع ہے پھر کھڑے ہونا پھر سجدے میں جانا ہے پھر بیٹھنا ہے پھر سجدہ ہے پھر کھڑے ہو فارمیشن نہیں ٹوٹتی شیعہ ہو سنی ہو اور اس میں ہنفی ہوں مالکی ہوں شافری ہوں ہنبلی ہوں زیدی ہوں ظاہریہ ہوں کوئی بھی ہوں کسے باشد تمام مسلمان مل کر جماعت سے نماز ادا کریں گے اور ان کی جماعت ٹوٹتی نہیں ہے یہ ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے یہ کیوں ہے سلو کما رہے تو مونی و سلی کہ حضور کی کو جس طرح دیکھا صحابہ نے نماز پڑھتے ہوئے ویسے نماز پڑھ رہے صحابہ نے ویسے نماز پڑھی پھر آپ کے بعد تابعین نے اسی طریقے سے نماز پڑھی پھر اس کے بعد تابعین نے پڑھی نصر بعد نصر منتقل ہو رہا ہے باکہ تھوڑا تھوڑا اختلاف اگر ہے تو اس کے لیے زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے